مہان کون ہے کئی چھتابیوں پہلے چین میں ایک مہان دارشنک کنفیوشیس ہوا کرتے تھے ان کی کھیاتی چاروں طرف خیلی ہوئی بہت دور دور سے لوگ اس مہان دارشنک سے ملنے کے لیے آئے کرتے تھے ایک دن ان کی کھیاتی کے بارے میں سن کر ایک راجہ بھی ان سے ملنے پہنچے راجہ نے کنفیوشیس سے ایک سوال پوچھا جو انہیں بہت دنوں سے پریشان کر رہا تھا سوال تھا کیا کوئی ایسا نکتی بھی ہے جو مہان ہو لیکن اسے کوئی جانتا نہ ہو سوال سن کر کنفیوشیس مسکرائے اور بولے ہم بہت سے مہان لوگوں کو نہیں جانتے دنیا میں واپسوں میں کئی ایسے اسادھارت لوگ ہیں جو مہان منشیوں سے بھی مہان ہے یہ سن کر راجہ آسٹر اسے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کنفیوشیس نے مسکراتے ہو رکا چلیے آپ کو ایسے ہی ایک زکتی سے ملواتے ہیں کنفیوشیس راجہ کو لے کر ایک گھاؤں کی اور چل ملے کافی دور چلنے کے بعد ایک بڑھا نجر ہے جو ایک پیڑ کے نیچے گھڑے میں پانی بھر کر بہتا تھا کرنی میں لگتا ہے چلنے سے تھک چکے ان دونوں لوگوں نے بڑے سے پانی مان کر بھی کرنی سے رہا سمیلی تو دونوں کی جاننے جانتے ہیں راجہ نے بڑھوں کو دینے کے لیے پیسے نکالے تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دی بڑے نے کہا ہی راجہ میں کوئی دکاندار نہیں ہوں میں تو لوگوں کی پیاس بجانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں جو میں اس عمر میں کر سکتا ہوں میرے پچھتے چلنے کا ویاسات دیرتا ہے گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی کہتا تھا اس کی یہاں گھر میں پانی اور چلنے لے کر بیٹھا ہوں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو گھر بھی پیاس اور تھکان سے رہت پہنچا سکتا ہوں اس نے مجھے آسی شانتی دیتی ہے یہاں سنکر کنفیشیس راجہ سے بولے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں راجہ نے یہ سنتوش ہو کر سر ہی دیا کنفیشیس بولے ویتی کی سوچوں سے مہان بناتی ہے کیول بڑی بڑی باتوں سے کوئی مہان نہیں بلتا بہت بہت دہتا ہے آپ سر ہوں موسیقی